موسیقی اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك عمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفا بولومه وولومكم فی الدارین آمین الان قال حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا یا حیاء بن اسحاق قال حدثنا ابن الحیتان الحارس بن یدیدان بالحیسم النبی سید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ قال اباتک اتادت بن النعمان یکر اللیل کلہو بکلہو واللہ احد فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بالنبی نفسی بیدہی انہا رتعدلو نصف القرآن او سلصہ اس حدیث مبارک میں جو حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسند احمد میں ذکر فرمائی ہے برعوایت ابی سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ قطادت بن النعمان جو تھے ساری رات صرف یہ صورت مبارک پڑھتے رہے قلہو اللہ احد الہ آخر فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ آدھے قرآن کے برابر ہے یا تیسرے حصے کے برابر ہے حدیث آخر قَالَ الْإِبَامُ اَحْمَدَ اَدَّسْنَا حَسَن قَالَا حَدَّسْنَا ابْدُ الْحِيَتَ قَالَ حَدَّسْنَا قَالَ فَإِنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدُ سُلُسُ الْقُرْآنِ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ سَلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ سُلُّمْ وَإِسْمُ عَبَا أَيُوبَ فَقَالَ سَدَكَ عَبَا أَيُوبُ اس روایت میں حضرت عبی عیوب انساری فرماتی ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ تیسرہ حصہ قرآن کا حضرات پڑھ لیا کرے تو انہوں نے کہا حضی حصدی اور کس کو طاقت ہے کہ رزانہ اور ہر رات جو ہے قرآن کا تیسرہ حصہ پڑھا کرے قَالَ فَإِنَّ قُلْهُ اللَّهُ أَحْدُ تو حضرت عبو عیوب نے فرمایا کہ یہ صورت اخلاص جو ہے ایک دفعہ پڑھو گے تو سلسل قرآن قرآن کے تیسرے حصے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ صادقہ ابو عیوب ابو عیوب نے سچ کہا ہے واقعی صورت مبارک جو ہے سلسل قرآن کے برابر ہے حدیث آخر کہا ابو عیسیٰ حدثنا محمد بن بشار کہا حدثنا یعیاء بن سعید کہا حدثنا یدید ابن قیسان کہا اخبرنی ابو حازم النبی حریر رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهدو فانی ساقره وليکم سلسل قرآن فحشد من حشد ثم خرج عبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فقرآ کلہ اللہ احد ثم دخل فقار بادن آل بادن قال رسول اللہ صلی اللہ انہی ساقره وليکم سلسل قرآن انہی لارا حادا خیرا جا انہا آدھا آدھا خبرا جا من السماء ثم خرج عبی اللہ صلی اللہ وقال انہی ساقره وليکم سلسل قرآن وانہا تعدل سلسل قرآن وَحَا قَدَا رَوَاهُ قُسِمْ بِي صَحِحِحِ اَن مُحَمَّدِ الْوَشَّارِنْ بِهِ وَقَالِ تِرِمْزِينَ اَحْمُ اللَّهُ تَعَرَى حَسَنُ صَحِحِحُنْ غَرِيبُنْ وَإِسْمُ بِي حَادٍ سَلْمَان حضرت عبی حرِ رَضِ اللَّهُ تَعَرَى انہوں سے روایت ہے کہ ایک دن حضور پاگ نے ارشاد فرمایا کہ کٹے ہو جاؤ کٹے ہو جاؤ تو جس نے آنا تھا وہ آ گیا اس کے بعد جب حضور تشریف لے آئے تو آپ نے یہ صورت مبارک پڑھی اور اس سے پہلے فرمایا کہ سَأَقَلَا أَلَيْكُمْ سُلْسَلْ قُرْآن میں آج تیسرا عصہ قرآن کا تم پر پڑھتا ہوں صرف یہ صورت پڑھی پھر حضور چلے گئے تو ہم نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ قرآن کا تیسرا عصہ وہ تو دس پارے بنتے ہیں تو آپ نے تو صرف صورت ہی اخلاص پڑھی ہے اس کے بعد شاید یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبر دی ہے سُمَّا خَرَجَ نَبِيَ اللَّهِ وَقَالَ اِنِّسَا اَقْرَوَلَيْكُمْ سُلْسَلْ قُرْآنِ عَلَا وَإِنَّهَا تَعْدِلُ سُلْسَلْ قُرْآنِ یہ صورت مبارک جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے سواب کے اعتبار سے گویا کہ تم نے سلسل قرآن تیسرا حصہ قرآن کی تلاوت کر لی ہے وَحَا قَدَا رَوَاهُ مُسْلِمْ بِي صَحِحِيًا مُحَمَّدٍ بَشَّارٍ بِي حدیث آخر کارل عمام احمد حدث عبد الرحمن بن مہدی زائد بن قدامت سور العربی صحف ربی بن خیسم اَن عمر بن محمون اَن عبد الرحمن بن عبی لیلہ اَن عمرات من الانصار نبی ایوبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَا يَعْجِدُ عَدُكُمْ مَنْ يَقْرَى سُلْسَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَا قُلْهُ وَاللَّهُ عَدِ اللَّهُ سَمَدْ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ قَرَا لَيْلَةٍ سُلْسَ الْقُرْآنِ حَذَا حَذِيثٌ حَذَا حَذِيثٌ دُسَائِي الْإِسْنَازِ لِلْإِمَامِ اَحْمَد وَرَوَاهُ تِرِمْذِي وَالنَّسَائِ كِلَاهُمَا نُمْحَمَّدٍ بَشَّار بَنْدَالَ الزَّادَ تِرِمْذِي وَقُطَيْبَتَ كِلَاهُمَا نَبْد الرَّحْمَانِ بِلِمْ مَحَذِي بِهِ فَسَالَنَهُمَا عَشَارِيًّا وَفِي رِوَاهَتِ اِتْتِرْمْذِيَنِ اِمْرَاتِ بِي اَيُّبَ نَبِي اَيُّبَ بِهِ وَحَسَنَهُ سُمَّ قَالَهُ بِالْبَابِينَ بِالْدَرْدَائِ وَبِالسَّائِيدِ وَقَطَيْتُ عَبْلِ النَّوْمَانِ وَبِيهُ حَيْتَوَانَ سِلِمَ وَبِنِ عُمَرَ وَبِهِ مَسْعُودٍ وَعَذَا حَدِيثُنَ حَسْنُ وَلَا نَعْلِ مُؤَدٍ وَا حَدِرْ حَدِيثِ عَسْنَ من روایتِ رَائِدًا وَتَعْبَعَهُ وَلَا رِوَایَتْهِ اسرَائِيلِ وَالْفُزَيْلِ ابنِ عَيَازِ وَقَدْرَ وَالشُوبَتَ وَغَیْرُوا عَیْتِ مِنِ سِقَادِ حَدِيثَ من سورِ مَسْتَرْبُو فِي اس حدیث میں بھی یہی آیا کہ سلسل قرآن کے برابر ہے حدیث آخر قال حدیث آخر 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 وقت دو سو آدمی گھات رکھا کہ چھپا ہوا تھا انہوں نے حملہ کر دیا صحابہ پر اور صحابہ اکرام جو ہیں بچارے لڑتے رہے اب آٹھ آدمی جو ہیں وہ دو سو سے کیسے لڑے پہرہا لڑتے 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 شہید ہو گئے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہم اخبر انہ بھی نبی کا ہمارے حال کی حضیر کو خبر دے دیں کہ ہم شہید ہوں ان میں حضرت خبیب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ یہ بچ گئے اس کو اس قبیلے والوں نے لیا اور مکہ مکرمہ میں آ کے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے ہم بیچتے ہیں تو وہاں حارس کی اولاد جو تھی انہوں نے اس کو خرید لیا کہ ان کا باپ جو ہے جنگ بدل میں مارا گیا تھا تو ان نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے اس کو ماریں گے اور انہوں نے خرید لیا اللہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قید کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ جب رات کو قرآن پڑھتے تھے اور تحجیت پڑھتے تھے اور اللہ نے آواز بھی دی تھی اور پھر درد بھی تھا تو اس کے دمام گھر والے جو تھے نا قید کرنے والوں کے وہ تو اتنے متأثر ہوئے کہ ان میں ایک ان کی نوجوان لڑکی تھی وہ تو بالکل اندر سے اسلام لے آئی اور اسی نے دو تین دن کے بعد اس کو خبر دی حضرت خبیب گوسی لڑکین اور جوان لڑکین نے کہ بھئی تمہیں کل پر سوں یہ فانسی پر چڑھانے والے ہیں تمہیں قتل کرنے والے ہیں میں تمہیں چھڑوا تو نہیں سکتی ہوں لیکن تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں دینے پر کر سکوں تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے ایسا کریں کہ اس طرح اگر ہو تو دے دیں تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے بدن کی صفائی کرنوں تیار ہو جاؤں موت کے لئے تو اس لڑکی نے اس کو اس طرح پہنچا دیا اللہ کی شان یہ ہے کہ اس لڑکی کا بیٹا بھائی جو تھا چھوٹا دو سال دھائی سال تین سال کا بچہ تھا وہ بھی چلتے 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 اسی کمرے میں چلا گیا جہاں خبیب قید تھا تو خبیب نے اس کو اٹھا لیا اپنے رنوں پہ بٹھا لیا اور پیار کرنا شروع کیا اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی تو جان نکل گئی کہ اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور میرا بیٹا اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے ایک سیکنڈ لگے گا میرے بیٹے کو ذیب کرتے ہوئے تو اس نے جب دیکھا کہ ماں پریشان ہے تو اس نے کہا کہ بہن آپ پریشان نہ ہوں ہم مشرق نہیں ہیں ہم کافر نہیں ہیں ہم بدعہد نہیں ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں حضور نے تو ہمیں سبق دیا ہے کہ چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کی توقیل اور عزت کرو کہ اگر تم سے آدمی بڑا ہے عمر میں اس کا احترام کرو اور تم سے کوئی چھوٹا ہے تو اس پہ رحم کرو اور شفقت کرو جیسے کہ ایک حدیث میں لفظ ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوکر قبیرنا فلیسو منہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیل نہ کرے اس کا حضور کی عمد سے تعلق نہیں ہے اور نے کہا بیپی بھت گھبراو یہ بچہ ہے تم لے جاؤ اب بچہ ہے چلتا چلتا آگیا تو میں نے محمد سے بٹھا دیا تو اس لیے وہ جو حارس کی بہن تھی وہ کہتی ہے واللہ مار آئی تم اس لحاظ الاسیر فی حیاتی قط ایسا قیدی میں نے دنیا میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور وہ فرماتی ہے کہ وہ آپ کو قرآن پڑھتے تھے تحجد میں کھڑے ہوتے تھے اور فرماتی ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے کمرے میں انگوروں کی پلٹیں بھری دی رکھی ہیں ولم یکن یوم ایدن الینب فیسو کے یہ انگوروں کا موسم بھی نہیں تھا لیکن ان کے کمرے میں بلکل تازہ اور آلہ سے آلہ جو کہ وہ تو جنت کی انگور تھے ان سے آلہ کون سا ہو سکتا ہے تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کو رزق عطا فرمایا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کمرے میں آئے دیکھا کہ دروازہ تو میں نے کھولا ہے جا بھی میرے پاس ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اتنا ہنچا ہے اور کوئی داخلے کا راستہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس تو پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کلما دخل علیہ دکریہ المحراب وجد اندہار اس کا حضرت زکریہ نبی ہیں احیران ہو گئے قال یہ کس نے دیا ہے یہ اللہ نے بیجے اللہ چاہیں جب چاہیں جس کو چاہیں دل دے اس میں حساب کی یا موسم کا کیا تعلق ہے اسی بات نے حضرت زکریہ میں ایسا علیہ السلام پہ اثر کیا کہہ لگے کہ اللہ اگر اس بی بی کے لیے بغیر موسم کے پھل بھیج سکتے ہیں تو گو میں پوڑا ہو گیا بغیر موسم کے مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں اولاد بھی تو پھل ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ بھی تو گویا ہمارا سمر ہے تو بی بی کہتی ہے واللہ مارائی تو مثل حاضر اسیر قط میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا حضرت خبہ اب تیار ہو گئے اول مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ بھی سارے تیار ہو گئے اور ان کو لے گئے تنہیم یہاں مسجد آئیشہ ہے وہاں لے گئے چونکہ کافر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل کیا جائے ان کے دلوں میں بھی یعنی حرم کا اتنا احترام تھا کہ حدود حرم میں کوئی قتل نہیں ہو سکتا یہ امن کی جگہ ہے من دخلہو قاد آمینہ وہ وہاں پر لے گئے ان کو سارے قریش اور تماشاں دیکھنے والے بھی ساتھ ہیں اور خبہب جا رہے ہیں بڑے آرام سے کوئی پریشانی نہیں یہ ہے ایمان ہم تو کلو اللہ و آدھ بڑھتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں یہ ایمان ہے کہ بھانسی کے لیے لے جا رہے ہیں پتا ہے کہ ابھی مجھے یہ بھانسی چڑھا دیں گے لیکن بالکل چہرے پہ کوئی پریشانی جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ غازی علم الدین جس نے گستاخِ رسول کو قتل کیا تھا جس نے حضور کے شان میں گستاخی کی تھی اور اس نوجوان نے اللہ نے اس کو حمد دی کہ وہ چھپتے چھپتے ہندوں کا وہ بہت بڑا پندر تھا وہاں پہنچا اور خنجر سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا علمہ اقبال جیسے آدمی جو تھے نہ ہو اس کے بعد جب جاتے تو وہ بھی رونے لگ جاتے تھے کہتے بھائی ہاں اسی تک گلہ کرتے رہے تھے بازی درخان در پتر لے گیا کہ ہم تو بس شیر ہی لکھتے رہے نا لیکن جو نمبر لینے تھے وہ تو اس درخان کے بیٹے کو مل گئے بہرحال خلاصت القلام یہ ہے کہ جب اس کی فانسی ہو گئی اپیلیں ختم ہو گئیں ساری جیتیں نجکت ہو گئیں کیونکہ اصل بات یہ تھی نا جی کہ وہ خود کہتا تھا میں نے قتل کیا ہے بڑے بڑے وقیلوں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تم انکار کر دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ان کے پاس کوئی موقع کا گواہ نہیں ہے جب تم نے اس پر حملہ کیا ہے کوئی قواہ نہیں ہے تم صرف انکار کر دو باقی ہم جانے ہمارا کام جانے ہم تمہیں اے حرام سے بائیزت بری کروا دیں گے کورٹ سے وہ کہا کہ جی نہیں میں نے مارا ہے اب انکار کا کیا مطلب آخر انہوں نے مولوی صاحبان سے مشورہ کیا کہ حضرات آپ اس کو جا کے سمجھائیں بھی ایک دشمن کو مارا ہے وہ ہندو ہے گستاخ ہے اور گستاخ رسول کا خون جو ہے وہ حدر ہوتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تم نے بڑا اچھا کیا ہے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے انکار کرنے میں کونسا گڑا ہے یہ تو تم نے اس کا مطلب ہے اقرار کر کے خود اپنے گھرے میں پھندہ ڈال رہے ہو فانسی کا تو چند علماء ایک ارام جو تھے وہ اس کو ملنے کے لیے لاہور جیل میں تھا وہ اس کے پاس جیل میں گئے اس کو اس وقت کوٹھری بند ہو گیا تھا یعنی سزا موت میں چند دن باقی رہ گئے تھے اس کو جا کے ملے اور اس کو بڑا دلائل سے اور باتوں سے اور قریقے سے بڑے سمجھانے کی کوشش کی وہ تو یہ جاہل آدمی تھا جاہل آدمی نوجوان تھا در کھانوں کا لڑکا تھا لڑکا تھا لڑکڑی کا کام کرتے سے وہ سنتا رہا جب سب موروی خاموش ہو گئے تو اس نے کہا حضرات مجھے یہ بتاؤ کہ اس کوٹھری میں مجھے ہر رات محمد مصطفیٰ کی دیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور فرماتی ہے میں تیری انتدار میں ہوں اللہ اکبر کیا خوش نصیب تھا وہ لڑکا جس کی انتدار یعنی خواب میں دکھایا گیا حضور فرماتی ہے کہ میں انتدار میں ہوں جیسے ایک بہت بڑے محدث نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوضہ مبارک سے باہر کھڑے ہیں کہتے ہیں میں جا کے قدموں میں گر گیا پوچھا حضور کیسے فرمائے امام بخاری کی امتبا رحمت اللہ علیہ امام بخاری اسی رات فوت ہوئے تھے حالانکہ وہ تو خلطنق میں فوت ہوئے تھے بہت دور یعنی ایک بخارہ سمرکند و تاشکند کے قریب ایک جگہ ہے خلطنق وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک لیکن عشق رسول ہے یہ خواب ہے یا اللہ والوں وہ ایسے خواب آتے ہیں تو وہاں وہاں اس نے کہا کہ حضرات آپ جو مرضی آئے کر لو میں نے حضور کے دشمن کو مارا ہے اور پھر انکار کا کیا مطلب ہے میں اقرار کروں گا اور اگر شریعت اجازت دے تو میں فانسی کا بندہ بھی خود گلے میں ڈالوں گا لیکن وہ پھر خود کشی شمار ہوگی اس لیے وہ میں نہیں کروں گا لیکن میں انکار نہیں کروں گا اور پھانسی چڑ گیا ٹھیک ہے آج تک وہ اس کا نام زندہ ہے آج تک علم الدین غازی پہ کتابیں لکھی گئیں تاریخ میں وہ زندہ ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو کافروں نے کہا کہ خبیب تمہاری کوئی آخری تمنہ ہے یہ پرانہ رواج چلا رہا ہے کہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے بھی تیری کوئی تمنہ ہے اور تنہیں کہا ہاں اگر مان لو تو ایک ہی تمنہ ہے کہ میں دو رکعات نماز پڑھنا چاہتا ہوں انہیں کہا پڑھ لو حضرت خبیب نے دو رکعات نماز پڑھی اور بعد روایات میں ہے کہ یہی صدرت مبارک پڑھی اور نماز بھی مختصر پڑھی جلدی جلدی نماز پڑھی سلام پھیلا تو فرمایا کہ میں نے دل کرتا تھا کہ نماز لمبی پڑھوں میں نے سوچا تم سمجھو گے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں تو اب نماز کا بہانہ بنا کے لمبی پڑھ رہا ہوں اس لیے میں نے مختصر پڑھی ہے اب انہوں نے حضرت خبیب کو جب رسیوں سے باندھ کے لٹکانا کی کوشش کی تو ابو سفیان بھی اس وقت کھڑے تھے اس نے کہا کہ خبیب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جہاں اس وقت تم کھڑے ہو ہم تمہارے نبی کو لے آئے ہیں اور تمہیں چھوڑ دیں اور انہوں نے کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے ہو میری ہزار جان بھی ہو تو قربان ہو جائے لیکن حضور کے پاؤں میں کاٹا بھی نہ لگے کیا کہہ رہے ہو تو اور اس کے بعد انہوں نے شیر بھی پڑھا تھا کہ لستو عبالیہینا اقتل مسلمن مجھے کیا غم ہے ادھر گروں یا ادھر گروں جب میں کلمے میں گر رہا ہوں تو الحمدللہ اور انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہم اخبر انہ بنبینا ابو حمد ہمارے نبی پاک کو خبر کر دیں کہ تیرے عاشق آج مزید پروانہ فانسی بھی چڑ گیا تو حضور پاک نے مدینے والوں کو بتایا کہ حضرت خبیب کو فانسی نے دی گئی ہے تو اصل بات میری یہ ساری محنت کرنے کا فقصد یہ ہے کہ بھئی پورا قرآن پڑھنا الگ بات ہے آدھا پڑھنا الگ بات ہے تیسرا عیسیٰ پڑھنا الگ بات ہے لیکن سورة الاخلاص کو یہ مقام ملا ہے کیونکہ مسئلہ ہی تین ہیں ایک مسئلہ ہے توحید اسی میں پھر توحید علوہیت بھی ہے توحید ربوبیت بھی ہے توحید فی الاسمائے والصفات بھی ہے اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت کے تمام انبیاء پر تمام اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اسی لیے نا آمند باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی سارے رسول اور تیسرا مسئلہ کیا ہے والبعث بعد الموت کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے قیامت حشر نشر سرات حساب جزا جنت جہنم اس پہ تو اب حلق صورت اخلاص میں جو کہ توحید ہے تو گویا ایک اصول پر جب ہم ایمان لے آئے تو گویا تیسرا حصہ ہمیں مل گیا لہا اس وجہ سے اس کو تشمیل نہیں گئی ہے یاد لکھیں ہمیں کہ کبھی تشمیل جو ہے اس لیے دی جاتی ہے کہ بھئی اس نے مسئلہ توحید تو سمجھ لیا اس لیے وہ محبت کرنا ہے صورت سے اس لیے کہ صورت کو بار بار پڑھ رہا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی وجہ سے اس عقید کی بنا پر اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیں گے اور دوسرے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہاق الادنا بالعالا کہ ادنا کو عالی سے ملا دو کیا مانا اس کو سمجھے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں گھر جاتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا میں کہتا ہوں اللہ کہا جلدی نماز کا وقت ہے جاؤں اور پھر حضور کی دیانت کروں لیکن میرے محبوب قیامت میں کیا ہوگا آپ تو چلے جائیں گے اعلیٰ درجات میں سب سے اونچا بقام میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا اور ہم تو جنت میں آپ کی ایمان پر اور اللہ کی رحمت سے ہوں گے لیکن ہم تو آپ کے مردمے میں نہیں پہنچ سکتے تو پھر وہاں کیسے دیارت ہوگی اور اگر آپ کی دیارت نہ ہو تو پھر جنت میں جانے کا کوئی فیدہ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اللہ وہاں بھی تم لوگ ان کو ملائیں گے تو دیکھیں آپ صرف حضور کی محبت میں کہاں پہنچ گئے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس درجے میں جرجیں حضور ہمیں ملنے کے لئے تو شریف لے آئیں یا حضور وہاں ہم سب کو بلالیں تو اب محبت کی وجہ سے کتنا بڑا مقام مل گیا بیسے یاد رکھو کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے میرے اپنے دوست تو میں نہیں کہہ سکتا بزرگ تھے میرے لئے حکیم حنیف اللہ صاحب ملتان والے اللہ ان قبل کے رحمت کرے وہ میرے والد صاحب کے تو دوست تھے میرے لئے تو محترم تھے عالم بھی تھے طبیب بھی تھے ان کا معمول تھا کہ رزانہ و دس پارے قرآن پڑھتے تھے ہر حال میں پڑھتے تھے اور پڑھتے بھی نماز میں تھے مگر بھی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے بس پڑھ رہے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جیسے تاریخ میں موجود ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان میں ہر رات ایک قرآن کا ختم کر لیتے تھے اچھا میرے اپنے مدرسے میں میرے دوست تھے قاری یاسین صاحب تھے فوت ہو گئے اللہ مفرد فرمائے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا بہت خوبصورت قرآن شیف پڑھتے تھے ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے بڑے مدرس ہوئی تھے قرآن کے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ نمزان المبارک میں بڑے بڑے ان کے شاگر جو تھے وہ آ جاتے اور ہمیں یاد ہے کہ وہ جنہاں تراوی ختم ہو گئی مثلاً آٹھ بجے وہ کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنے کے لیے صحابی تک پورا قرآن ختم اور کھڑے ہوئے آن سارا قرآن اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے حافظہ بھی ایسا دیا تھا کہ پیچھے ان کے شاگر کھڑے ہوتے تھے سو سو دو دو سو ڈڈڈڈڈ دو سا گھلتے تو مجال ہیں کہ ہی غلطی ہو یہاں بھی ان کے مسجد خیات میں ہمارے عزیز ہیں بروردار ہیں بھائی ہیں قاری عبد المالک صاحب یہ بھی ان کے شاگرد ہیں پھر یہ قاری مدنی صاحب کے شاگرد ہیں شکار پروا لوں کے پھر حرب میں آنے کے بعد حضرت قاری فتم صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی شاگردی نصیب ہوئی انتازہ کریں آپ پورا قرآن اور ایک حرف غلط نہ ہو تو ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں حضرت قاری فتم صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں مدینہ شیف سے لے آیا میں گاڑی چلا رہا تو میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھے تھے اور قرآن شریف پڑھے تھے نابی نہ ہو گئے اچھا قرآن شریف پڑھتے 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 جب ان کو نید آتی میرے کندے پر سر رکھ کے سو جاتے اور سوتے بھی ایسے کہ خراتے خراتے لے رہے ہیں اور اگر پڑھنا منٹ بعد بیس منٹ بعد دس منٹ بعد آنکھ کھلی پھر وہی سے قائد شروع کرتے جہاں چھوڑی تھی بجالے ایک آیت آگے پیچھے ہو نید کے بعد نید کھلی بدل وہی سے شروع گی جہاں چھوڑی تھی اب ایسے لوگ جو ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے دنیا میں الحمدللہ ان کے شاگرد حضرت قاری رحیم بقص صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے آئیم مجتہدین محدثین فقہ رحمت اللہ علیہم گدرے ہیں تو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مسائل محمہ کا سب سے اہم مسئلہ توحید ہے تو جب وہ اس میں ایمان لے آیا تو گویا اس کو اللہ نے تیسرے حصے کا ثوابتہ فرما دی اور بات کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ لیایت لیکن اللہ اس کو زیادہ پڑھا لے ان کی مرضی ہے نا کہ جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ تم اگر ایک خجور کا دانہ شب بھی یہ ہے کہ حلال ہو وہ حلال و کسی غریب مسکین کو دیتے ہو تو اللہ پاک اس کو جبل اہد کے برابر پڑا کر تمہیں ثواب دیں گے اب کہاں خجور کا دانہ اور کہاں جبل اہد لیکن یہ پھر نسبت کی بات ہوتی ہے جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا تسلپو وصحابی خبردار میرے صحابہ کی شان میں گستاقی نہ کیا کرو تم اگر سونے کا پہاڑ اہد کے برابر خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تو اس کا مقام تم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہے اصحاب رسول اللہ کی صل اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابی وسلم تسریماً کثیراً کثیراً تو اللہ پاک یاد رکھو زمان میں بھی برکتیں دیتے ہیں مکان میں بھی برکتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الفاظ میں بھی برکتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آیات میں بھی برکتے دیتے ہیں یہ اس کی شان ہے جیسے کہ اب آپ ہر جگہ نبات پڑھتے ہیں لیکن حرم میں پڑھو تو ایک کلاک بل گیا حالانکہ نبات تو وہی ہے لیکن اس جگہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک کلاک بنا دیا ہے اسی طرح آپ ہر سار عبادت کرتے ہیں لیکن لیلت مقدر کی ایک رات مل جائے تو خیر من الف شہر وہ ایک ہزار مہینے سے بھی یاد بیتے ہیں حالانکہ رات تو ایک ہے لیکن ایک ہزار مہینے سے بھی زیادہ بیتے ہیں اللہ نے اس کو قرار دے دیا ہے اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو عشرہ دل حجہ کے دن ہیں دس دل حجہ گیراتے ہیں جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے والفجر والیال اشر اسی طرح یوم نہر ہے اسی طرح یوم الوقوف ارفا ہے اسی طرح وقوف ملدلفا ہے ایک رات ہی ہے نا جی اور رات بھی سونے کا بھی ہکو میں کہ سو جاؤ لیکن وہ مقام کی ایسی برکت ہے کہ حضور پاک نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر میری جو دعائیں ارفات میں منظور نہیں ہوئی ہیں بلدلفا میں منظور ہو گئی ہے یعنی اتنا بڑا مقام اسی طرح اب ایک نواز آپ حرب میں پڑھتے ہیں ایک نواز آپ جا کے مطاف میں پڑھتے ہیں ایک نواز آپ جا کے حقیب میں پڑھتے ہیں ایک نواز جا کے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے ہیں ایک نواز آپ جا کے امام کے پیچھے صفحے اول میں پڑھتے ہیں تو مرتبے پڑھتے جائیں گے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جو حضور میں فرمایا ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصہابہ وسلم تصریما کثیرا کثیرا کہ جو بھی اس صورت کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو اللہ سلس قرآن کا عجر عطا فرمائیں گے حدیث آخر قال عبداللہ ابن العمام احمد حدثنا محمد ابن عبی بکر المقدمی قال حدثنا زہاک ابن مخلط قال حدثنا ابن عبی زیبن النسائد ابن عبی سیدن وعاد ابن عبداللہ ابن عبی بن نبی قال اصابنا اتشن فانتظرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فخرجا فأخذ بیدی فقال قل فسکتا قال قل قلتن ما اقول قال قلو واللہ احد والمعوزتین ہینا تنسی وہینا تصبح سلاسا تکفیقا کل یوم مرتین رواه ابو داود والتلمذی والنسائی من نبی زیبن بھی وقالت تلمذی حسن صحیح غریب من عاد الوجه وقد رواه النسائی من طریق اخران معات ابن عبداللہ ابن عبی بن نبی نبذ ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ آپ نے فرمایا قلو واللہ احد یہ صورت اور معوزتین معوزتین یعنی قل اعود رب الفلق اور قل اعود رب الناس جو آدمی صبح کو اور شام کو تین دفعہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر چیز سے پناہتا فرما دیں گے ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے صورتوں میں ایسا اثر رکھا ہے خاص طور پر یاد رکھیں کہ مائیں جو ہیں نا وہ اپنے بچوں پہ یہ پڑھ کے دم کیا کریں دم کر دیں یہ ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا حضرت حسن حسین پہ پڑھتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے ان کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ شیعتین جو ہیں اور جنات جو ہیں یہ کمزوروں پہ زیادہ حملہ ہوتا ہے بچے تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ آدمی مؤفتین پڑھ لے قلو اللہ احد پڑھ لے قلیہ ایوہ القافرون پڑھ لے آیت رکوسی کی تلاوت کر لے تو اللہ دبارک و تعالی ہر شر سے اور شر مخلوقات سے پناہ دیتے ہیں اور حضور خود پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سونے سے پہلے ہر حال میں قلیہ ایوہ القافرون پڑھتے تھے تو یہ ایسی سورتیں ہیں اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے اور اس کا عجر بھی نصیب فرمائے کہتے ہیں جی کہ اگر عمر پر آئی ہوئی عورت ہوتل کے انتر نماز پڑھے میرا بھائی ہوتل میں نماز پڑھنے کا انشاءاللہ اس کو بلکل سواب ملے گا سارا مکہ حرب ہے اور عورت کے لیے تو نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے حضور کی حدیث مبارک ہے بیوتکن نخیر لکن تمہارے لیے گھر کی نماز جو ہے وہ افضل ہے اور یہ اس دور کی بات ہے جب نماز حضور پڑھانے والے ہوتے تھے پھر بھی فرما رہے ہیں کہ گھر میں پڑھو تو افضل ہے لیکن اگر کوئی عورت حرم میں آنا چاہے تو اس کو منع بھی نہ کرو یہ بھی حدیث مبارک میں ہے اللہ کے گھروں سے عورتوں کو منع نہ کیا کرو باقی اس میں کوئی شک نہیں ہوتل میں نماز پڑھنا اس کا افضل ہے اور ریسی بھی ایک بات یاد رکھو یہ مسئلہ بالکل یہی ہے لیکن ایک عورت آٹھ دن کے لیے بھی جاری آئی ہے پھر مطلب نہیں زندگی میں کبھی حرم آئے گی یا نہیں آئے گی تو ابھی آپ کو مسئلہ یاد آ جائیں اس لیے وہ اگر حرم میں آئے تو پردے سے آئے احترام سے آئے خوشبو نہ لگائے کوئی ایسا کپڑا لباس نہ پہنے جو اس کی غریانی کا ذریعہ ہو تو انشاءاللہ کوئی حضی نہیں تاکہ حرم کے برکات کا فیدہ تو اٹھائے نہ ہوا ہوئی تو قسمت سے آئی ہے پس یہ ہی ہے کہ گھر میں نواد حفظ ہے چونکہ اس کا پردد یادہ قائم ہوتا ہے کہتے ہیں جی کہ ہم گتر سے آئے ہیں اور آپ کے بھی آناد باقیدگی سے سنتے ہیں اللہ قبول فرمائے تو میرے بیٹے ہیں اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو بھی ہمارے بیٹوں کو بھی ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائیں اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین کہتے ہیں جی کہ ہمارے خاندان میں کچھ لوگ ہیں جو ہم پہ جادو کرتے ہیں جادو کرنا کفر ہے بہت بڑا و ظالم ہے آدمی جو جادو کرے مسلمانوں پر تو ہم کیا کریں بس آپ اللہ کے قرآن کو پڑھ کے ان کا توڑ کریں کہ ان کا جادو نہ چلے بات فتم ہو جائے وہ خود دویل ہو جائیں گے آپ صورت البقرہ جو ہے نا جی گھر میں پڑھیں ایک دوسرے پہ دم کریں پانی پہ دم کر کے پانی پیئیں پانی پہ دم کر کے بچوں کو اسی سے غسل کروا دیں وہ پانی گھر میں چھڑک دیں اور اسی طرح آیت القرصی اور آخری صورتیں جو ہیں یہ بھی پڑھ کے ہر طرف دم کر دیا کریں انشاءاللہ ان کا صحر کچھ نہیں کرے گا اور آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب لوگ جو ہے بڑے زلیل ہو کے مطلب ہیں ہاں جو مولوی صاحبان تعوید لکھتے ہیں اس میں تفصیل ہے اگر تو وہ تعوید ہیں قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول اللہ کی فرمانِ رسالت ہے تو وہ جائز ہے اور اگر تعوید ایسا ہے کہ کوئی سنسکرت میں ہے کوئی ہندی میں ہے کوئی سریانی میں ہے کوئی عبرانی میں ہے کوئی لکیرو میں ہے ان کا پتہ ہی نہیں جلتا کہ کیا ہے تو ایسے تب ہی لکھنا نجائز اور ان کا پہننا بھی نجائز ہے لکھنا بھی نجائز ہے باقی اگر کسی نے قرآن کی آیت لکھ دی ایسے چھوٹا تھا قرآن لے کے جیب میں ڈال لے تو کوئی منا نہیں ہے اسی طرح پھر وہ قرآن شیب لکھا ہوا کاغذ بھی جیب میں رکھ سکتے ہیں تو بہرحال یہ تفصیل ہے کہ اگر اس میں کالا علم ہے یا اس میں صرف لکیریں ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ لکیروں سے کیا لکھا ہوا ہے یا اس میں ایسی زبان ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یا اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے یا جبرائیل یا بیکائیل یا ادرائیل یا فلان یا فرعود شرک ہے تو پھر ایسے تعوید جو ہے وہ بالکل نجائز ہیں اور حرام ہیں تو اگر قرآن ہو حضورﷺ کی حدیث ہو تو پھر علماء نے فرمایا کہ اس کی گنجائش ہے لیکن افضل یہ ہے کہ گرے میں ڈالنے کے بجائے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھر دیا کریں تو وہ زیادہ محصر ہے حضورﷺ خود اپنے بدن پر بھی پھر دیتے تھے ہاتھ آپ تلاوت کرتے تھے پڑھ کے دم کر دیتے تھے تو وہ چیز جو ہے زیادہ محصر اس سے بھی اصل بات یہ ہے کہ بعض مزرگوں کے بھی عجیب عجیب قصے علماء نے دکھے ہیں ایک آدمی ہی گئے ایک مزرگ کی خدمت میں کہ جی مجھے طویب تھے انہیں کہا میں طویب نہیں لکھتا مجھے پتہ ہی نہیں اس نے جناب تن کر دیا تو حضرت نے ایک دنکاغت میں لکھا لپیٹھ کے اس نے دے دیا بابا یہ طویب لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا خیر اس کا کام اللہ نے کر دیا تو اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کمال کا تعوید ہے کہ دو دل میں میرا کام ہو گیا ہے کھول کے دیکھا تو لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں تیرا بندہ مانتا نہیں آگے تیری ملتی ہے تو اسی سے کام ہو گیا حضرت مرزہ مظہر جان جانا جو تھے وہ ہمیشہ یہ دیکھ دیتے تھے ہر شکونت اوکونت بندہ آجیز شکونت جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بندے کیا کر سکتے ہیں لکھے دیکھا ہاتھ سے جو بھی یہ طویب کام ہو جاتا تھا اصل کیا ہے وہ بزرگوں کی دعا ہوتی تھی اللہ والوں کے موں سے جب بات نکلتی ہے تو اللہ لازل رکھ لیتی اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے دل کا بھی مریض ہے بلپیشن بھی ہے گیس کی بھی شکایت ہے میرا بھائی ہر نماز کے لیے بزو کرو مغرب کے لیے جو بزو کیا ہے ٹوڑی ہے لیکن اشاہ دکتم نماز پڑھ سکتے ہیں طلاب بھی کر سکتے ہیں پھر جب اشاہ کا بغدہ ہے دوبارہ بزو کرلو ایک نماز سے دوسری نماز تک وہی بزو کافی ہے ہتین میں اگر غلاب والے حصے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھیں نہیں ہوتی ہے کعبے کی طرف روک کرو گے تو نماز ہوگی پیٹ کر کے کیسے نماز ہوگی دیواروں کی طرف روک کرو گے کہتے جی کہ میں نے حج کیا ہے سارے آرکان پورے کیے ہیں لیکن تین راتیں منا میں نہیں سویا خیمہ بھی نہیں تھا جگہ بھی نہیں تھی تو کوئی حج نہیں کوئی جرمانہ نہیں بالکل حج قبول ہے انشاءاللہ اپنے عزید رشتے دار یا احباب دوست کے بدد کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی سواب دیں گے کیوں نہیں سواب دیں گے لیکن اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو فوت ہو گئے جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو اپنی کمائی سے کسی مسکین کو دو بڑھی اچھی بات ہے اللہ پاک برکت دیں گے اللہ اس کا بجرہ بھی دیں گے میں ماں باپ کی خدمت کرتا رہا وہ مجھ سے خوش بھی ہے لیکن میرے اندر چور تھا اور نہیں بتاتا تھا بس توبہ کرو ان کے لیے دعا مانگتے رہو پتہ نہیں کیا چور تھا تبلیغی عماد میں جانا کیسا ہے تجربہ کرو جا کے دو تین دن دیکھو اگر وہ اچھے کام بتاتے ہوں تو مان لو اگر وہ چوری ڈاکہ قتل سکھاتے ہوں تو نہ مانو یا گالیاں سکھاتے ہوں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دو یا لوگوں کو کافر بناتے ہوں پھر نہ چلو اگر دین کی کام ہو تو مان لو تجربہ کرو نا کسی کے کہنے پر کیوں رہتے ہو پاؤں کا مصہ کرنے کا حکم نہیں ہے قرآن مجید میں ان کو دماغ خراب ہے اس کا قرآن حضور پہ اترا ہے حضور پاؤں دھوتے تھے یا مصہ کرتے تھے قرآن حضور نے سمجھا ہے یا مولوی نے سمجھا ہے یہ تو شیعہ کا چکر ہے بھئی جس نبیر پہ قرآن اترا ہے اس نے پاؤں دھوگے لکھائے ہیں خلال بھی بتائیں کونگ نیوگے درمیان خلال کرو خالہ بھانجی ایک آدمی کے نکاح میں جب آنی ہو سکتے شہوان نے بیوی کو طلاق دی ہے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے مجھے کیا بتا ایک ہے دو ہیں تین ہیں جیسے طلاق ہے دارالفتہ میں مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں کبھی ایک طلاق دی ہے دو دی ہیں تین دی ہیں کیا پوزیشن ہے سید لڑکی سے غیر سید کا نکاح جائز ہے بلکل جائز ہے حضرت عثمان بنو ومیہ سے تھے حضور کی بیٹیاں ان کی بیویاں ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں جتے میں رہتا ہوں حج پہ بغیر احرام کے مکہ آیا پھر مسجد عائشہ تھی احرام باندھ کے حج کیا ٹھیک ہے کوئی آپ پر جربانہ نہیں آپ پر تو قربانی بھی نہیں تھی آپ نے کی سواب دے گا اللہ حضور احرام نماز کے لیے ہم اسواب فرماتے تھے اگر آدمی پیدل جا رہا ہے اور راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں گفتگو کریں بلکل سلام کہنا چاہیے اگر دستر خان میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں پھر بھی اسلام کہنا چاہیے مطاب کی اندر کوئی پیغمبر کی قبر نہیں ہے یاد رکھو اگر کسی پیغمبر کی قبر ہوتی تو حضور پاک اس کے اوپر پاؤں سے چلنے کا ہمیں حکم دیتے کہ نبی کی قبر پر چلتے ہو پھر اکل کی بات کریں نفلی تواف نفلی تواف ہے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے مزاق تھوڑی ہے ایک تواف ایسے ہے جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دو اور ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تیرے ہر ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے تو تواف تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور پھر یاد رکھیں مکہ میں رہتے ہوئے ہر عبادت سے افضل عبادت جو ہے وہ تواف ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں تحجد بھی پڑھ لیکن تواف تو نہیں کر سکتے تواف تو صرف کعبے میں ہوگا ہے اس لیے نفلی عبادت میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ تواف ہے اللہم جعلنا ولی المسلمین من کل ہم من فرجا ومن کل لذیک مخرجا ومن کل بلائن آفیا اللہم منصر لإسلام والمسلمین اللہم منصر لإسلام والمسلمین رحم حوضر الدین اللہم عزل الشرک والمشرقین اللہم منصر المجاہدین اللہم محلق آداء کا آداء الدین اللہم انذر علیہم باسک اللہی لا يردو ان القوم المجرمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین وحاضر بلد الامین فجعلہ آمین مطمئن سخاء رخاء الہیوم الدین یا اللہ بماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بحیاءوں کو حیاء اتا فرما بے دینوں کو دین اتا فرما بے اولادوں کو اولاد اتا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا بے روزگاروں کو روزگاہ اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں پرکتیں اتا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں اتا بغیر مانگے اتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا فقینا عذاب النار صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد وعلا بارک وآلہ علیہ